بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مائنوی زمیر محود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زمیر یوٹیوب چینل تو دوستو ڈی جی سکل کے بیج نمبر فور میں ریجسٹر ہونے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی زبردست قسم کی ثابت ہونے والی ہے جی ہاں میں آپ کو اے سے لیکر زی تک مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس میں آپ کو کس طرح ریجسٹریشن ہوں آپ نے حاصل کرنی ہے اور کس طرح اس میں انرول ہونا ہے اور انرول ہونے کے بعد کون کون سی ٹرمن کنڈیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کورسز کو دیکھنا ہے اور کون سے جو نمبر والے اس میں پاس ہوں گے اور کس جو ہے آپ یہاں پر سرٹیفیکٹ کس طرح سے لے سکتے ہیں جس ساری تفصیلات جس ساری دیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی تو دوستو ویڈیو کا پراپر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے نیچے اس طرح کا ریڈ بٹن آ رہا ہوگا اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ بنیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرینڈز جیسے کہ جب بھی آپ اپنا بروزر اوپن کر لیں گے وہاں پر آپ لکھیں ڈی جی سکیل ڈی جی سکیل لکھنے کے بعد آپ نیچے اس کی اوفیشل ویب سائٹ ڈی جی سکیل ڈاٹ پی کے آپ اس کو سرچ کر لیجئے سرچ کرنے کے بعد اس کی جو اوفیشل ویب سائٹ وہ آپ کے سامنے ڈسپری ہو جائے گی یہاں پر مختلف قسم کے ہوم ہیں کورسز ہیں کورسز پر کلک کر کے آپ کورسز کو دیکھ سکتے ہیں کون کون سے کورسز ہیں اس کے علاوہ جو ہیں نیوز اینڈ ایونٹ وغیرہ اور یہاں پر ایف اے کیوز اور ہاؤ اٹ ورکس کنٹیکٹ آس اور سائن ان اور سائن آپ کے بٹن یہاں پر اوپر آپ کو دکھائی دیئے گئے ہیں آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کر کے ریجیسٹیشن حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پر جوائن نو فری پر کلک کر کے بھی آپ ریجیسٹیشن ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ بیل نمبر فور جو ہیں سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ کب تک کسی کی ریجیسٹیشن رہے گی اس کی ریجیسٹیشن یکم جولائی سے شروع ہو گئی ہے اور یہ پورا منتھ رہے گی اور یکم اگست کو آپ کی کورسز کا بقیدہ آغاز شروع ہو جائے گا اب یہ ریجیسٹیشن اون ہے اور ایک نیوز کے مطابق یہ لیمٹیڈ سٹیں ہیں جو آپ کو ملنی ہے تو ابھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ ساتھ ساتھ یہ کرتے بھی رہیں اور ساتھ ان کو جوائن بھی کر لیں اور ویڈیو بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی دوست آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ اس کی افیشل ویب سائٹ میں آ جائیں گے تو یہاں پر جان نو فار فری بٹن پر کلک کر کے آپ جو ہیں ایک فارم ہوگا اس کو چھوٹا سا فارم اس کو فیل اپ کرنا ہے تو دیکھیں اس کو جائن کرنے کے لئے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنا لاس نام لکھنا ہے اپنی ایمیل لکھنی ہے اور اس ایمیل کا کوئی بھی پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور ایم ناٹ روبورٹ پر کلک کر کے اور اگر کیپچہ دے تو وہ کیپچے کو فیل کر لینا ہے اور یہ اورنج بٹن پر کلک کر کے آپ نے سمیٹ کر دینا ہے جب آپ سمیٹ کر دیں گے تو آپ نے ڈریکٹ لی اپنی جو ہے ایمیل میں جائیں گے ایمیل جانے کے بعد آپ کو وہاں پر اس طرح کا ایک میسیج ہو رہا ہوگا اس میسیج ہو شونے کے بعد نیچے ایک لنک دیا گیا ہوگا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو ڈریکٹلی آپ جو ہیں جو ہیں یہاں اس پیج کے اوپر آ جائیں گے پھر سے اپنا نام لکھئے اور ایمیل لکھئے اپنا ایمیل لکھئے اور اپنا پاسورٹ لکھئے اور اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ کریے تو ریمیمبر پر کلک کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو جو ہیں سائن ان کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ جو ہیں اس کی ونڈوز پر آپ جو ہیں اوپن ہو جائیں گے اس کی جو ہیں نئی ایکٹیویٹی جہاں پر آپ کو ایک ڈیش بورڈ مل جائے گا وہ ہوگا جی فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائن ان ہونے کے بعد آپ اس پیج پر موجود ہوں گے جس کو ہم لرننگ منیجمنٹ سسٹم کہتے ہیں ل ایم ایس جیسے کہ کبھی آپ دیکھیں گے ل ایم ایس کے بارے میں آپ اس کو ویڈیو بھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کبھی شارٹ کر کے لکھے بھی کبھی دکھائیں گے کہ ل ایم ایس کیا ہوتا ہے جب آپ سائن ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ اوپن ہوگا تو اس میں مختلف قسم کی سب سے پہلے آپ کو بلنکن کرتا ہوا انرول دکھائی دے رہا ہوگا جی ہاں سب سے پہلے انرول کرنے سے پہلے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں یا پھر وہ رولز کو فالو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے انرول ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سائیڈ میں آپ کو آ رہا ہوگا مائی پرفائل سب سے پہلے اپنی پرفائل سیٹ کرنی ہے جب اس پر کلک کریں گے اوپر ہوم کا بٹن ہے ہوم کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہی پیج اوپن ہو جائے گا اور مائی پرفائل پر کلک کریں گے تو آپ اپنا نام ایڈریس اور فون نمبر ای میل وغیرہ آپ فیل اپ کریں گے چلو ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا بروت آپ کے بارے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز کو بلکہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے فیل اپ کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے فیک نہیں دینی جس میں کسی قسم کا مسئلہ ہو پھر بعد میں کہیں گے کہ یہ ہم نے ایسے کیا تھا تو یہ مسئلہ آگیا آپ کیا کریں کیونکہ ایک مرتبہ آپ جو ہیں انرول ہو جائیں گے یا آپ یکم یکم اگست تک آپ چینجنگ وغیرہ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چینجنگ آپ جو ہیں مشکل کریں گے تو آپ کو پتہ یہ ہے پی ٹی سیل کی سپیڈ آج کل بڑی سلو ہوتی ہے اور مسئلے مسائلہ آتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں پیج اپ ہمارا اوپن ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ہائیڈ کرنے والا ہوں آپ صرف سنیے گا میں کہنے کیا والا ہوں جب آپ اس پیج کو اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ آٹومیٹکلی دیکھ لیں گے کہ کیا کیا چیزیں بتا رہا ہیں اور کیا کیا چیزیں میرے سامنے موجود ہیں سب سے پہلے فرس نیم اور میڈل نیم اور لاس نیم آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں جینڈر سیٹ کریں اس کے بعد سینے سی نمبر بغیر ڈیش کی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد پرسنل پر کلک کرنے کے بعد اپنی کنٹری سیٹ کیجئے کنٹری کے بعد اپنی سیٹی کو ایڈریس کیجئے ایڈریس کرنے سیٹ سیٹ کیجئے سیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ای میل کو جو وہ ای میل لکھیں جو آپ یوز کرتے ہیں اس کا پاسپورٹ بھی آپ کو پتا ہو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آجانا ہے اپنا ایڈریس لکھیں صحیح والا ایڈریس لکھیں ایڈریس لکھ کے بعد اپنا جو ہے موبائل نمبر لکھیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موبائل نمبر موبائل کے موبائل نمبر میں جو ہے پہلے خانے میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ پہلے خانے میں جو ہے زیرو تھری کچھ آپ لکھیں گے اور دوسرے خانے میں بقیاں نمبر آپ لکھیں گے اس کے بعد ای میل ٹائپ کریں وہ ایمل ٹائپ کریں جو بلکل ٹھیک ہے اپنا ایڈریس ٹائپ کریں یہ ساری چیزیں ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو میں کچھ اور یہاں پر چیزیں دکھانے والا ہوں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ گھر میں کمپیوٹر ہے جہاں نہیں ہے اگر ہے تو یس کیجئے نہیں ہے تو نو کر دیجئے آپ کی مرضی ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس کون سا ہے تو اگر ہے تو انہی میں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں نہیں ہیں تو نن پر آپ کلک کر سکتے ہیں میں نے ڈی ایس ایل پر کلک کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ ہے ہائیسٹ ایڈوکیشن آپ کی پاس جو جو ہائی ایڈوکیشن ہے وہ آپ انہی میں سے سیلیٹ کر لیجئے اور آپ دیگری کا نام لکھیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہیں کونس ہیں ایمپلائر ہیں فری لانسر ہیں جو ہیں آپ جو ہیں اگر آپ انہی میں سے کوئی عورت دیکھ رہی ہیں تو ہاؤس وائف وغیرہ سیلیٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد جو ہیں فیچر پلین میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انہی میں سے کوئی چیز سیلیٹ کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں آن بزنس کر سکتے ہیں یا فری لانسر سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا ان چیزوں کو جانتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں تو آپ ٹک کیجئے نیوز پیپر کو جانتے ہیں جی ہاں میں جانتا ہوں میں نے ٹک کیا ہے انٹرنیٹ سکت جانتا ہوں میں جی ہاں میں جانتا ہوں میں نے سرچ کیا ہے ٹی وی چینل کیا ہے میں جانتا ہوں سرچ کیا ایونٹ مجھے نہیں پتا کیا ایونٹ ہے یونیورسٹی کے بارے میں کچھ پتا کر رہا ہے تو کچھ پتا بھی ہے نہیں بھی پتا نہیں پتا تو آپ نے مرضی ہیں یہ کوئی زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں تو وہ نیچے کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے آپ کی فیملی میں کوئی پہلے سے فریلانسر تھا یا ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نو پر پر کلک کرنے کے بعد اس نیلے بیٹن سمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ اپنی پروفائل سیٹ کر لیں گے پروفائل سیٹ کرنے کے بعد ہم پھر سے ہوم پیج پر جاتی ہیں جی فرینڈز ہم پھر سے اپنے ہوم پیج میں موجود ہیں یہاں پر اگر ہم پھر سے کلک کریں گے اسی پیج پر آ جائیں گے پروفائل ہم نے سیٹ کر لی ہے اس کے بعد پروگرس ٹائم لائن پر کلک کرنے کے بعد جب آپ کورس کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی پروگرس بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کتنے کتنی پروگرس میری جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے آہ مائی نوٹس آہ نوٹس صاحب کے اگر آپ کے پاس اس نے کوئی نوٹس بھیجنا ہو تو یہاں پر آئے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آن لائن سپورٹ چاہیے تو یہاں پر کلک کر کے آن لائن کی سپورٹ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک جو ہے ایز ایڈیمو میں نے پوٹ کر لیا ہے آپ یکم اگست سے پہلے پہلے انرول ہو سکتے ہیں اور کوئی قسم کی چیننگ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انرول کے وٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سیمپل سا جو ہے ایک چیز شو ہوگی جہاں پر وہ کورسز دیئے گئے ہیں وہ یہ دس کورسز ہیں ان دس کورسز میں سے آپ جو ہے سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈوریشن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ بارہ ہر کسی کی بارہ ویک ہے بارہ منت ہے اس کے بعد ٹرینر آپ کے دیئے گئے ہیں سارے ٹرینر کے نام ہے بلکل دیکھیں بہت زبردست ہیں اس کے بارے میں کسی کے بارے میں ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو جو ہے ویو ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہ کیا ہے چلو ایک کسی ایک پر کلک کر لیتے ہیں ہم کلک کرنے والے ہیں یہاں آٹوکیٹ کے ویو پر کلک کرتے ہیں پہلے والا اور ان کو دیکھتے ہیں اس کا ویو کیا سا نکلتا ہے کیا یہ ہمیں سمجھ آتا ہے یعنی اس پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جو ہیں اس کا کچھ انٹرو بتایا جائے گا آپ کو اور اس کے بارے میں کچھ جو ہیں ڈاکومنٹیشن بتائی جائے گی جس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہیں اس کی مدد سے ان کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ انہی میں سے کسی کو انٹریسٹ دیکھیں آپ کا کس طرف انٹریسٹ ہے وہ چوز کریں ایمی کسی کو کسی کے پیچھے لگ کے یہ نہ یہ یہ سیلیٹ کرنے یہ چل جس کا آپ کا انٹریسٹ ہے تاکہ آپ دلچسپی سے وہ سارے لیکچر کو سنیں پھر اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور اس سے آپ کمانا شروع جی فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹو کیڈ کی ڈیٹیل بالکل ہمارے سامنے شو ہو چکی ہیں یہاں پر یہ صاحب آپ کو پڑھائیں گے جی اس کا نام ہے سید عارف حسین اور جس طریقے سے پڑھاتے ہیں یقین یعنی اگر آپ ان کے کورسز بائیک جو ہیں لیتے ہیں تو اس طرح کے ایڈوانس کورسز کبھی بھی کوئی بھی اردو زبان میں نہیں سمجھا سکتا ہے بالکل تھریڈی سٹائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور بڑا ہی سمجھاتا ہے بڑے ہی خوبصورت انداز ہوتے ہیں سبھی کے اس کے بعد بیل نمبر جو ہے جو ڈوریشن ہے اس کی بارہ منت ہے اور ٹوٹل جو ان کی ڈوریشن ہے ویڈیوز کی وہ چوبیس آورز ہیں یہاں پر جو سٹارٹ ہو گا یکم آگست دوہزار انیس سے سٹارٹ ہو گا یہ فری آف کاسٹ ہے اور یہاں پر اس کی جو ہیں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل دینے کے بعد یہاں پر ان رول ٹرینز کتنے ہو چکے ہیں یہاں پر چار ہزار آٹھ سو چھالیس ہو چکے ہیں اور یہاں پر ویڈیو میڈیوم انگلیش اور انگلیش دونوں استعمال ہو رہی ہیں جو ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ ہیں کہ اتنے لوگوں نے انرول کر دیا گیا ہے کر دیا ہے اور آپ بھی اس میں جلدی سے انرول ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کا بعد میں مسئلہ پہلا ہو اس کے بعد اس کو ہم کنسل کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں ہم نے ایک میں نے پہلے سے ایک سلیٹ کر دیا ہے اور میں ایک اور سلیٹ کرنے والا ہوں یہاں پر میں جو ہے کرئیٹیو رائٹنگ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر سے سیovy کر دیتا ہوں جیسا ہے کہ دو فرس ٹیم جب بھی کریں گے تو آپ نے دو کرنے ہیں اس کو میں انچہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جب آپ فرس ٹیم آئیں گے بڑی امپورٹنٹ بات بتانے والا میں ہیں آپ کو تو جب آپ فرس ٹیم آئیں گے تو آپ نے فری لانسنگ کے کورسز کو ضرور جائن کرنا ہے کیونکہ یہ لازم ہے اگر آپ یہ پہلی مرتبہ ہیں تو اگر آپ نے یہ کورس نہیں کیا تو آپ کی ڈگری میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیکچر میں مسئلہ ہو سکتا پھر نہ کہنا کہ کوئی مسئلہ مسائل ہیں اس کو کیسے سالک کیا جائے اگر آپ نے یہ کورس کر لیا ہے تو آپ انہی میں سے کوئی سو دو سیلیٹ کر سکتے ہیں وہ میں جو یہاں پر کلک کر کے اور سیو کے نیلے بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں سے کلک کر کے میں اسے سیو کر لوں گا جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سیو سکسیسولی ہو چکا ہے اور یہاں پر میں پھر سے ہوم کے بٹن پر کلک کر کے ہوم پر چل جاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو میرے پاس کریٹیو رائٹنگ اور یہاں پر ورڈپریس ہو چکے ہیں یہاں پر اس پر کلک کریں گے تو کوئی سیک سائٹ لکھا آ رہا رہا ہے نیچے یہاں جو کوئی ساری کورسز ہوں گی اس کے بعد جیسے ہیں آنانسمنٹ کے جو کوئی اس قسم کا آنونس ہوگا وہ آ جائیں گے اس کے بعد لنکنگ وہ غیرہ آئیں گے نیوز غیرہ آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے مائی ایکٹیویٹی میں جاؤ کر جو آپ کی اکسسائز ہوگی یہاں پر شو ہوگی کی ایک ہے دو ہے تین ہے اس کے بعد اگر آپ کو کیوز بگرہ دیتے ہیں جو جو کنھی میں سے کیوز ہیں وہ آپ کو شو ہوتے ہیں اور ان کے ڈسکس ڈسکشن میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد می نوٹس پر کلک کریں گے تو آپ کے اس کے بارے میں کوئی نوٹس بگرہ بتایا جائیں گے ریزلٹ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ ریزلٹ بلوم کر سکتے ہیں اور جو میں نے یہ والے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آپ بھی جو ہیں جلدی سے جلدی اس میں انرول ہو کر آپ جو ہیں اس اپورچنیٹی سے فیدہ اٹھائیے اور یہ کوسز ضرور حاصل کیجئے تو آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں بہت پسند آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی قویسٹن رہ گیا ہو اگر آپ کے جو ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹس بکس میں ضرور کیجئے گا کیونکہ میرا اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک کرنا بھول گئے ہیں تو لائک کر دیجئے اور ساتھ بنیں بیل آئیکن پر کلک کر کے جو ہے ہماری نوٹفیکشن کو بھی اون کر لیے کریں تو سسکرائب تو آپ نے کر لیا ہوگا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں اگر جو اس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ